مانگلوار سے آئی پیل 2022 کے پلی آف مقابلوں کی شروعات ہوگی ایلیمنیٹر کالکتہ میں تو کوالیفائیڈ 2 اور فائنل مقابلہ احمدباد کے میدان میں کھیلا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ اب پلی آف کے مقابلوں میں کوئی بادہ نہ آئے اس کو لے کر بی سی سی آئی اور آئی پیل گورننگ کامیٹی نے نئے رول جاری کر دی ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ آئی پیل کے سمیہ میں وردی کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ فائنل مقابلے کا ریزلٹ آ سکے ان تمام باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے نئے رول نکالے گئے ہیں رول کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں تو آئی پیل میں 2 گھنٹے کا ایکسٹر ٹائمنگ رکھا گیا ہے یعنی کہ 200 منٹ جو کہ اس وقت آئی پیل کے میچ کو ختم کرانے کی سمیہ افدی ہے اسے بھی 2 گھنٹے اتریکت کر دیا گیا ہے یعنی کہ مقابلہ 2 گھنٹے دیری سے بھی شروع ہو سکتا ہے اگر کوئی بادہ آتی ہے تو وہیں آئی پیل میں 5 آور تک آور لیمٹس کو بھی گھٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ 5 آور مینیمم ایک بلے بازی ٹیم کو بھی کھیلنے کو مل سکتے ہیں اگر بارش یا پھر موسم خرابی کے کاران یا کسی اور کاران سے آئی پیل میں میچ کے اندر کوئی بادہ آتی ہے تو یا سبھی نیم کالیفائر 1، کالیفائر 2 اور ایرمینیٹر کے لیے لاغو رہیں گے فائنل کے لیے ریزرگ ڈے رکھا گیا ہے یعنی کہ 29 مئی کو ہونے والے فائنل مقابلے کو 30 مئی کو بھی کرایا جا سکتا ہے اگر 29 مئی کو کوئی بھی گیند نہیں فہگی جائے گی تو 30 مئی کو ایک بار نئے سیری سے فائنل مقابلہ شروع ہوگا اس کے علاوہ سوپر آور کا بھی نیم رکھا گیا ہے یعنی کہ بارش کے کارن ریزرٹ نہیں نکل پاتا ہے تو سوپر آور کے تحت بھی ریزرٹ نکالا جا سکے گا اس کے علاوہ اگر سوپر آور میں بھی ریزرٹ نہیں نکلتا ہے تو پونٹ شیول کے ادھار پر ٹیم آگے جائے گی یعنی کہ گجرات اور راجستان کے بیچ ہونے والے کالیفائر مقابلے میں اگر ریزرٹ سوپر آور یا پھر بارش کے کارن نہیں نکل پاتا ہے تو گجرات کی ٹیم پونٹ شیول میں نمبر ایک پر تھی اور وہیں آگے چلی جائے گی اس کے علاوہ ایلیمنیٹر مقابلے میں اگر بارش کے کارن ایک پاری کا کھیل ختم ہو جاتا ہے اور دوسری پاری کا کھیل نہیں ہو پاتا ہے تو ڈکفرت لویس میتھرٹ کے جریعے ریزرٹ نکالا جائے گا آپ کی کیا رائے ہیں ان نیموں کو لے کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ون انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں نمسکار